آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے بڑھتی مہنگائی کی ملک بھر میں دودھ کی قیمتوں کو بھی اچانک پڑھ لگ گئے چورانوے روپے مقتص دودھ مقتص دودھ اب ایک سو بیس روپے فی لیٹر میں فروغ کیا جانا ہے جبکہ کمیشہ کراچی کی جانب سے شہر میں اب تک کود کاروائی بھی عمل میں نہیں لائے گئی کیا وجوہاتیں جان لیتے ہیں سلمان سلیم سے سلمان بتائیے گا کیا صورتحال ہے اگر بلکل دیکھیں ایک جانب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو دوسری جانب دودھ کی قیمتوں کو بھی پر لگ چکے ہیں اس سے قبل ایک سو دس روپے فی لیٹر دودھ فروغ کیا جارہا تھا جبکہ ایک دم دس روپے بڑھانے کے بعد ایک سو بیس روپے فی لیٹر اس ٹائم پر دودھ فروغ کیا جارہا ہے دودھ کی دکان ہمارے اکرپ میں موجود ہے اس کے مالگی میں ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے دودھ کی قیمتیں کیوں اتنا زیادہ بڑھ رہی ہیں اور جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں دودھ خریدنے کے لیے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی مضامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے یہ بتائے گا آپ کی دودھ کے دکانے کیا وجہ ہے دودھ کی قیمتیں بڑھنے کی ڈیلی فارمروں نے ریٹ بڑھا دیا ہمارا تو اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ڈیلی فارمر مہنگا دیں گے تو ہم بھی تو مہنگا بیچیں گے فی لیٹر کی قیمت جو ہے وہ مختص کی گئی ہے لیکن جو ڈیلی فارمرز ایسوسییشن ہے اس کے صدر جو ہیں ان کی جانب سے بھی آیان سامنے آئے کہ ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو گئی ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اور دیگر اخراجات جو ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے دس روپے فی لیٹر دودھ ایک دم بڑھانا پڑا ہے لیکن دوسری جانب بگر ہم لوگ عوام کی بات کریں تو عوام جو ہے وہ شدید پریشانی میں مختلہ ہے عوام کا کہنا ہے کہ ایک دم دودھ کی فی لیٹر کے اوپر دس روپے بڑھانا جو ہے وہ نائنصافی ہے ٹھیک ہے عوام پریشانی کا شکار ہے بہت شکریہ آپ نے آگا کیا سلمان آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے بڑھتی مہنگائی کی ملک بھر میں دودھ کی قیمتوں کو بھی اچانک پڑھ لگ گئے چورانوے روپے مختص دودھ دودھ اب ایک سو بیس روپے فی لیٹر میں فروغ کیا جارہا ہے جبکہ کمیشن کراتشی کی جانب سے شہر میں اب تک کوئی کاروائی بھی عمل میں نہیں لائے گئی کیا وجوہات ہیں جان لیتے ہیں سلمان سلیم سے سلمان بتائیے گا کیا صورتحال ہے ایک جانب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو دوسری جانب اب دودھ کی قیمتوں کو بھی پر لگ چکے ہیں اس سے قبل ایک سو دس روپے فی لیٹر دودھ فروغ کیا جارہا تھا جبکہ ایک دم دس روپے بڑھانے کے بعد ایک سو بیس روپے فی لیٹر اس ٹائم پر دودھ فروغ کیا جارہا ہے دودھ کی دکان ہمارے اکرپ میں موجود ہے اس کے مالک میں ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے دودھ کی قیمتیں کیوں اتنا زیادہ بڑھ رہی ہیں اور جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں دودھ خریدنے کے لیے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی مضامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے یہ بتائے گا آپ کی دودھ کے دکانے کیا وجہ ہے دودھ کی قیمتیں بڑھنے کی ڈیری فارمروں نے ریٹ بڑھا دیا ہمارا تو اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ڈیری فارمر مہنگا دیں گے تو ہم بھی تو مہنگا بیچیں گے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا راشن مہنگا ہو گیا چارہ مہنگا ہو گیا اس وجہ سے انہوں نے بڑھا دیا ریٹ جی بالکل دیکھیں اگر زلہ انتظامیہ کی بات کی جائے تو زلہ انتظامیہ کی جانب سے 94 روپے دودھ فی لیٹر کی قیمت جو ہے وہ مختص کی گئی ہے لیکن جو ڈیری فارمرز اسوسییشن ہے اس کے صدر جو ہیں ان کی جانب سے بھی آیان سامنے آئے کہ ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو گئی ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اور دیگر اخراجات جو ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے دس روپے فی لیٹر دودھ ایک دم بڑھانا پڑا ہے لیکن دوسری جانبے گر ہم دوسری جانبے گر ہم لوگ عوام کی بات کریں تو عوام جو ہے وہ شدید پریشانی میں مختلہ ہے عوام کا کہنا ہے کہ ایک دم دودھ کی فی لیٹر کے اوپر دس روپے بڑھانا جو ہے وہ نائنصافی ہے ٹھیک ہے عوام پریشانی کا شکار ہے بہت شکریہ آپ نے آگا کیا سلمان